میرا ذہن پنڈی تاونکار ناتھ میں الجا ہوا تھا میری خواہش تھی کہ وہ اپنی ہم آکتوں کو محسوس کرے اور میرے پاس آ کر غلطیوں اور غلط فہمیوں کا اطراف کرے اسی وجہ سے میں نے ابھی تک اسے کچھ ریایت دے رکھی تھی البتہ راشد حسین اور سمینہ کے لیے میرے دل میں ریایت کی کوئی گنجاش نہیں تھی مگر مجھے رشیدہ کی واپسی کا انتظار تھا میں چاہتا تھا کہ ان پر مسائب کا سلسلہ اتنا ہی طویل ہو جتنا اس خاندان کی وجہ سے مجھ پر ہوا تھا میں لاکھ کوشش کے باوجود بیریسٹر راشد حسین کے مظالم کو نہ بھلا سکا مجھے اکبر کا بھی خیال تھا میری ہی وجہ سے وہ بیچارہ راندے درگا ہوا تھا میں چاہتا تھا کہ اس کی آسودہ حالی کے لیے بھی کچھ کروں ابھی مجھے نیم دراز ہوئے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اچانک ابو الحسن جن میرے سامنے نمودار ہوئے ان کے چہرے پر مجھے الجن اور پریشانی کے تاثرات نظر آئے تو میں نے دریافت کیا کیا بات ہے ابو الحسن آپ مجھے ایک خلافی توقع آزردہ خاتر نظر آتی ہیں میاں صاحب ابو الحسن نے کہنا شروع کیا میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں یہ درخواست کرنے حاضر ہوا ہوں کہ آپ پہاڑی پر چل کر رشد و ہدایت اور فیضی عام کا سلسلہ جاری کریں اور اپنے خادموں کو متوقع دیں کہ وہ آپ کے کسی کام آسکیں ابو الحسن نے بڑی لجاجت سے کہا صرف آپ کے اشاری کی دیر ہے میاں صاحب میرے قبیلے کے ہزاروں افراد آپ کے دشمنوں کو منٹوں میں صفحہ حسدی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیں گے میں آپ کا شکر گزار ہوں ابو الحسن کہ آپ اور آپ کے قبیلے کے احباب مجھے اتنی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں آپ میرے عزیز ہیں آپ نے قدم قدم پر میری رہبری کی ہے لیکن میں نے بارہ آپ سے گزارش کیا کہ ان معاملوں میں آپ نہ علچئے مجھے اطراف ہے کہ میں ان معاملے میں اپنے نفس کو قابو میں نہیں رکھ سکا مجھے اپنی شکست تسلیم ہے لیکن ابو الحسن یقین کیجئے یہ سب میں اس بابرکت پہاڑی کے عبروک کے لیے کر رہا ہوں اور اس لیے بھی کہ میں کامل سکون سے آئندہ اپنے دینی مشاگل میں مصروف رہ سکوں باہر ایک ہنگامہ برپا ہے میاں صاحب ابو الحسن تیزی سے بولے آپ کے عقیدت مندوں نے آپ کے عدم موجودگی کو مختلف اور عجیب معاینی پہنانے شروع کر دی ہیں یہ آپ نے کیا کہا ابو الحسن میں چونکر سیدھا ہوتے ہوئے بولا مجھے بتائیے ابو الحسن کہ میرے عقیدت مندوں نے میرے بارے میں کیا خیال رکھا ہے یہ کس قسم کی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں لوگوں کا خیال ہے کہ آپ نے خدا نہ خاصتہ پولیس سے متاثر ہو کر پہاڑی چھوڑ دی ہے ابو الحسن نے ڈرتے ڈرتے کہا کچھ لوگوں کا یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ ہی کے حکم پر شمشیر علی نے پولیس انسپیکٹر پر حملہ کیا تھا بعض افراد نے دشمنوں کے بہکاوے میں آ کر آپ پر بے بنیاد اور گھناؤنے الزامات تراشنے بھی شروع کر دی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر میں نے حیرت سے کہا ابو الحسن کیا میرے عقیدت مند میری گزشتہ خدمات بھول گئے کیا انہیں یہ یاد نہیں رہا میں نے خود کو سمجھاتے ہوئے کہا کہنے دو اگر وہ کہتے ہیں اللہ بڑا ہے اسے جو منظور ہوگا وہی ہوگا میں ہاتھ باندھ کر عرض کرتا ہوں میاں صاحب کہ آپ اپنے حجرے میں واپس چلیں ساری باتیں از خود ختم ہو جائیں گی آپ کے حریف راہ راست پر آ جائیں گے اور عقیدت مندوں کے شبہات بھی دور ہو جائیں گے نہیں ابو الحسن نہیں اب یہ ناممکن ہے میں نے اٹھ کر ہاتھ ملتے ہوئے کہا یہ میرا دل دیکھو کیا تمہیں اس میں برائیاں نظر آتی ہیں خدا شاہد ابو الحسن میں نے بلا وجہ کسی کو پریشان کرنے کی کوشش نہیں کی اس لئے مجھے کسی بات کا خوف نہیں میرے عقیدت مند جو کہتے ہیں انہیں کہنے دو میں دعا کروں گا کہ خدا ان کو سیاہ و سفید کا فرق سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے ابو الحسن نے مجھے سمجھانے اور پہاڑی پر واپس جانے کے لئے بھتیرے ہاتھ پاؤں مارے مبادہ کے اشتیال کی حالت میں مجھ سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جاتی جو خدا کے حضور ناغوار گزرتی میرے وزیفے کا ورد ابھی جاری تھا کہ اکبر ناشتہ لے کر آ گیا میں نے وزیفہ ختم کر کے ناشتہ کیا ناشتے کے دوران اکبر نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ ماتھول نے ان پولیس والوں کو واپس بلا لیا ہے جو میری نگرانی پر معمور کیے گئے تھے زہر اور اثر کی نماز میں نے اکبر کے دفتر میں ہی عطا کی مغرب کی نماز کے بعد میں باہر جانے کا قصد کر رہا تھا کہ ڈی ایس پی زفر علی آ گئے انہوں نے مجھے بڑے عدب سے سلام کیا میں نے آنے کی وجہ دریافت کی تو بولے میاں صاحب میں آپ کو شہر کی حالت سے باخبر کرنے کی گھر سے حاضر ہوا ہوں زفر علی میاں میں جانتا ہوں کہ باہر کیا ہو رہا ہے لیکن ان باتوں سے میرا کوئی ساروکار نہیں رہا پنڈی تابنکار نات کا مسئلہ تو میں تم کو بلا خوف و خطر بتاتا ہوں کہ اس کی حویلی میرے موقعوں نے جلائی تھی لیکن پولیس میرے خلاف کوئی فرد جرمائد نہیں کر سکتی جس وقت حویلی جلی تھی اس وقت تمہارے اسپی ماتھر جی کے سباہی میری نگرانی کے لئے موجود تھے وہ اس بات کی شہادت دیں گے کہ میں ایک لمحے کے لئے باہر نہیں گیا آپ کا کہنا وجہ ہے میاں صاحب لیکن میں اس وقت ایک خاص درخواست لے کر آپ کے پاس آزی روحا ہوں زفر علی نے دبی زبان میں کہا اگر آپ کو اس دینوں کے لئے پہاڑی پر واپس جا لے جائیں تو شہر کے حالات صدر سکتی ہیں رہا پنڈی تابنکار نات کا مسئلہ تو میں آپ کو ایک سچی عقیدت واند کی حیثیت سے یقین دلاتا ہوں کہ میں اس کے خلاف کاروائی کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھوں گا میں خدا کے سوا کسی کا پاوند نہیں ہوں زفر علی میاں میں نے چڑھ کر کہا شہر میں پھیلی ہوئی کشیدگی کو دور کرنا پولیس کا کام ہے یقین رکھو میں تم لوگوں کے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کروں گا زفر علی بھی مایوس ہو کر واپس چلے گئی تو میں نے اس کشیدہ اور ناگفتہ صورتحال کا سرینو اجازہ لیا پولیس کے دباؤ میں آ کر اپنے تمام اقدام واپس لینے کا مطلب تھا کہ پولیس مسلمانوں کے معاملے میں ہمیشہ یہ وطیرہ اختیار کر دی ہے میں سوچنے لگا وہ صبح مجھ سے اجازت لے کر دوسرے کمرے میں گیا تھا لیکن ابھی تک واپس نہیں آیا تو پہر کا کھانا اس کے ایک چپڑاسی نے مجھے کھلایا تھا اکبر کی ادم موجودگی سے میرا ماتھا ٹھنکا میں نے اٹھ کر دوسرے کمرے میں جھانکا تو وہاں کوئی موجود نہ تھا دفتر بند بڑا تھا اکبر کہاں جا سکتا ہے میں نے سوچا پھر میرے ذہن میں مختلف شبہات اصارو بھارتنے لگے جون جون وقت گزرتا گیا میری بیچانی اور رول جن میں اضافہ ہوتا گیا عشاء کا وقت آیا تو میں نے اضطراب کے علم میں نماز ادا کی چپڑاسی کے ذریعے میں نے روحوں کو بلانے کے لیے مختلف قسم کے لوازم آگ اور خوشبو منگوائی اور پھر الماس کی روح کو طلب کرنے والا وظیفہ شروع کر دیا الماس کی روح جلد ہی میری طلبی پر حاضر ہو گئی میں نے اسے اکبر کے بارے میں دریافت کیا تو وہ بادب بولی اے نیک بزرگ آپ کے دوست کو اونکارناتھ کے کال علم کے بیروں نے اگواہ کر لیا ہے الماس اس کا نام میرے ہونٹوں سے نکل نہیں رہا تھا مجھے بتاؤ کہ اکبر اس وقت کہاں ہے اور وہ مردود اونکارناتھ پنڈیت مجھے کہاں مل سکتا ہے اونکارناتھ بیریسٹر راشد حسین اور سمینہ کو ساتھ لے کر ایک مقامی مندر میں مقیم ہے جہاں پولیس کا کڑا پہرہ لگا ہوا ہے پجاریوں کبھی مندر میں جانے کی اجازت نہیں مل رہی الماس اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی تو میں اس پر اور مشتعل ہو گیا اس کا جواب ادھورا تھا میں نے اسے شدید غصے کی حالت میں مخاطب کر کے کہا الماس تم نے اکبر کے بارے میں مجھے یہ نہیں بتایا کہ وہ کس مقام پر قید کیا گیا ہے یہ تم غیر واضح جوابات کیوں دے رہی ہو مجھے حالات سے پوری طرح باقبر کرو حضرت میں آپ کی تابع ہوں الماس نے یہ کہہ کر سر جھکایا میں نے خود کو سنبھالا اور اسے کہا الماس جاؤ اور اکبر کو رہا کر کے میرے پاس حاضر کرو الماس نے نظر نیچی کر کے کہا اے آلی مرتبہ بزرگ میں آپ کے احکام کی تابع ہوں لیکن اکبر کی رہائی کے سلسلے میں معذور ہوں وجہ الماس وجہ اے بزرگ اب انکارنات کال علم اور صفلی جیسے ناپاک علم میں دور دور تک مجھور ہے اس نے اپنی دیوی دیوتاؤں سے پراتھنا کی ہے کہ وہ اس کی سہائیتہ کریں کالی نے اس کی درخواست قبول کر لیا ہے اور اب میں ان بےہودہ تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا الماس مجھے اکبر کا پتہ درکار ہے میں معذور ہوں حضرت جہاں کال علم کے ناپاک بیر ہوں اس علاقے میں میرا گزرنا ناممکن ہے میں خود کو آلودہ نہیں کرنا چاہتی الماس نے نظریں جھکا کر اپنی مجبوری کا اظہار کیا تو میں غصے سے لرزنے لگا چنانچہ میں نے اسے غزبناک نظروں سے گھورتے ہوئے کہا اے الماس کیا میں یہ سمجھوں کہ تم نے میرے احکام سے انکار کی جرد کی ہے کیا تمہیں نہیں معلوم کہ پہاڑی سے نیچے آنے میں میرا مقصد کیا ہے کیا تم نہیں جانتی کہ انکار کرنے کے بعد تم کی سزا کی مستجب ہو رہی ہو جاؤ تم نے میرے حکم سے انکار کی جرد کیسے کی میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اس علاقے میں جاؤ جہاں اکبر موجود ہے میرے دوست کی بازیابی کا کام تمہیں سر انجاب دینا ہوگا انکار کا لفظ اب تمہاری زبان پر نہیں آنا چاہیے الماس نے سہمی ہوئی نظروں سے میری سمت دیکھا پھر خاموشی سے گردن جھکا لی میں کچھ دیر تک اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا لیکن جب الماس نے کوئی کلام نہ کیا تو میں نے اسی لحظے میں مخاطب کیا الماس میں تمہارے جواب کا منتظر ہوں اے نیک بزرگ میں اکبر کی بازیابی کے سلسلے میں مجبور اور بے باس ہوں تم گستاخی کر رہی ہو میں تمہیں اس کی سزا ضرور دوں گا کیا تم نے ان توتوں کو نہیں دیکھا جو میرے ہجرے میں موجود ہیں نہیں نہیں بزرگ میں معافی چاہتی ہوں لیکن میں مجبور ہوں میں نے اس کی بات نہیں سنی اور تیش میں آ کر ایک عمل پڑھا الماس کی روح ایک لمحے میں غائب ہو گئی مجھے یقین تھا کہ وہ جلد ہی میرے پاس کسی اور صورت میں اپنی گستاخی کی معافی مانگنے آئے گی اس وقت میرا عالم عجیب تھا کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی میرے ہواس معتل ہو چکے تھے اور میں ایک بزرگ سے ایک عام شخص بن گیا تھا مجھے اکبر کے اگوانے چرچڑا کر دیا تھا میں غصے میں پھنکا جا رہا تھا کچھ دیر تک میں اسی کیفیت سے دوچا رہا پھر میں نے ایک اور وظیفہ پڑھا اور اس مندر کو نظر آتش کر دیا جہاں اونکار ناتھ راشد حسین اور سمینہ کے ساتھ چھپا ہوا تھا اس کے بعد میں نے کشف کیا تو درمیانی رکاوتنیں چھٹ گئیں میری نظریں جلے ہوئے مندر پر تھی لیکن مجھے یہ دیکھ کر سکت تاجب ہوا کہ اونکار ناتھ اس بار بھی راشد حسین اور سمینہ کو ساتھ لے کر مندر سے نکل گیا تھا راشد حسین بری طرح وہ کھلائے ہوا تھا اس نے خوف زدہ لہجے میں اونکار ناتھ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا پنڈیت جی بھگوان کے لیے اس سے شاہد علی کے لیے کچھ کرو ورنہ ہم کب تک آگ کی شولوں سے یوں جان پچاتے پھریں گے دھیرج راشد حسین دھیرج اونکار ناتھ نے غصے سے تل ملا کر جواب دیا میں دیکھوں گا کہ وہ مجھ پر کتنے وار اور کر سکتا ہے میرے بیر اسے بہت جلد موت کے گھاٹ اتار دیں گے یہ بچوں کا کھیل جلد ہی ختم ہو جائے گا اونکار ناتھ اور راشد حسین مندر کے باہر کھڑے ان باتوں میں مصروف تھے کہ میں نے دیکھا ہندو اور مسلم کے دو گروہ نمدار ہو کر آپس میں برسرے پیکار ہو گئی ہندووں کا خیال تھا کہ مقدسی مارد کو مسلمانوں نے آگ لگائی ہے لہٰذا کشیدگی کا پیدا ہونا لازم تھا میرے دیکھتے ہی دیکھتے دونوں گروہ جنگلی درندوں کی طرح ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے کئی خنجر مختلف سمت سے لہرائے اور متعدد بے گناہ افراد خون میں نہا کر لوٹ پورٹ ہو گئے اس صورتحال کو دیکھ کر میں چونکا میں نے آنکھیں کھول دیں میرے ذہن میں اب بھی زخمیوں کی چکھو پکار گونج رہی تھی میں محسوس کر رہا تھا کہ مرنے والوں کا خون میری گردن پر ہے لیکن میں مجبور تھا اکبر کے اگواہ کی والدات نے مجھے دیوانگی کی سرحدوں پر لا کھڑا کیا تھا میں یہ بتانا بھول گیا کہ میں نے اکبر کی حالت اور اس کی قید کے مقام کے تیعون کے لیے بھی کشف کرنے کی کوشش کی لیکن میں کامیاب نہ ہو سکا یہی وجہ تھی کہ میں ہوش و حواظ کو بیٹھا میں نے مندر کو نظر آتش کر دیا اور اس کے نتیجے میں یہ ہولناک فساد واقع ہوا حالات تیزی سے بگڑ رہے تھے اور میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ میں انتہا پسندانہ اقدام کروں میں اسی شش و پانچ میں اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا میں ہر قیمت پر اکبر کو اونکارنات کے بیروں کے چنگل سے بچانا چاہتا تھا ابھی میں اپنے اگلے اقدام کے بارے میں سوچی رہا تھا کہ میری نظر دورے شہوار پر پڑی جو میری نظروں کے سامنے موجود تھی اس کے معصوم چہرے پر انگلت سوالات تھے اس وقت دورے شہوار کو اپنے قریب دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے تقویت محسوس ہوئی میں نے اسے مخاطب کر کے کہا دوری تم تم یہاں کیسے آگئیں میں کبھی نہ آتی لیکن آپ کے اس طرح نے مجھے آنے پر مجبور کر دیا میں آپ کو اس قیفیت میں تنہا نہیں چھوڑنا چاہتی آپ کو اس وقت میری ضرورت ہے میں نے یہاں انے کے لئے بابا جان اور قبیلے والوں کی ناراضی بھی گوارک کر دی میں سمجھا نہیں دوری میں نے تاجب سے پوچھا کیا ابو الحسن نے تمہیں میرے پاس آنے سمنا کیا تھا ہاں دورے شہوار نے رندی ہوئی آواز میں کہا بابا جان اور قبیلے والے آپ کی بے حد عزت کرتے ہیں لیکن لیکن کیا دوری خدا کے لئے مجھے بتاؤ کہ ابو الحسن اور میرے رفیق جنات کس بات پر ناراض ہیں میں نے دورے شہوار کو جملہ نامکمل چھوڑتے ہوئے دیکھ کر بے چینی سے دریافت کیا بابا جان اور قبیلے والوں کا خیال ہے کہ آپ ان راستوں سے بھٹک گئی ہیں جن پر میاں صاحب نے آپ کو چلنے کی تلقین کی تھی دورے شہوار نے دبی زبان میں جواب دیا تو میں تڑپ اٹھا میں نے کہا دوری اکبر کے اگوار نے مجھے جارے ہانے کدام کے لئے مجبور کر دیا تھا میں جانتا ہوں کہ میری وجہ سے بے گناہ انسان کا خون ہوا ہے لیکن میں مجبور تھا دوری اکبر میری وجہ سے حادثات کا شکار ہوا ہے میں اس کی مدد سے موں کیسے موڑ لوں تم میری رہنمائی کرو میں جانتی ہوں کہ اس وقت آپ کے دل کی کیا حالت ہے دورے شہوار نے میرے قریب آتے ہوئے کہا پھر میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بڑی اپنایت سے بولی میں آپ کے ساتھ ہوں مجھے ہر حال میں آپ کی رفاقت عزیز ہے مجھے بتائیے کہ آپ مجھ سے کیا کام لینا چاہتی ہیں دوری کی جان بھی نظر ہے مجھے یقین ہے دوری مجھے یقین ہے میں نے دورے شہوار کے ہاتھ کو جوش سے تھامتے ہوئے کہا دوری میں اکبر کی بازیابی کے لئے بے چین ہوں میں نے روح علماء سے مدد چاہی لیکن اس نے اپنی معذوری کا اظہار کر دیا چنانچہ میں غصے کی حالت میں بھڑک اٹھا خدا مجھے معاف کرے پھر میں نے اسے پوری تفصیل کے ساتھ صورتحال سے آگاہ کیا آپ میری مانیں گے دورے شہوار نے بے پناہ لگاؤ سے کہا دوری یہ تم کیا کہہ رہی ہو میں نے کب کسی کی بات نہیں مانی لیکن پیادر پیہ حادثات نے مجھے یہانے پر مجبور کیا ہے تم سمجھ دی کیوں نہیں کہ آخر کار میرے اس اقدام کے اچھے نتائج برامت ہوں گے مجھے معلوم ہے لیکن آپ مان لیجئے کہ آپ کو میری رفاقت کی ضرورت ہے دورے شہوار نے اعتماد سے کہا میں اسی لئے آئی ہوں اب آپ خاموش رہیں آپ کی فضیلت اپنی جگہ تہم بعض معاملوں میں آپ کا ہاتھ ڈالنا مناسب نہیں یہ کام آپ اپنے رفقہ کے اوپر چھوڑ دیجئے وہ بھی آپ کے ساتھ آپ کے بلند مرتبے کے سبب سے ہیں دوری تم بہت حسین اور معاملہ فہم دوشیزہ ہو ہاں میں اپنے عزیز دوست کی بازیابی کے سلسلے میں تمہاری معاملت چاہتا ہوں فیلحال یہ معلوم کرنا ہے کہ اونکارنات کے بیروں نے اسے کہاں مقید کیا ہے باقی کام میں خود کر لوں گا دورے شہوار نے جواب میں تامل کا مظاہرہ کیا تو میں نے بڑی بیچانی سے کہا دوری تم کیا سوچ رہی ہو دورے شہوار نے اپنے خیالوں سے چونکتے ہوئے کہا میری حقیقت اس ہوا کی مانند ہے جس کا گزر ہر جگہ ممکن ہے میں اکبر حسین کو یقیناً تلاش کر لوں گی لیکن لیکن کیا میں نے تیزی سے پوچھا سنیے اگر آپ نے اپنے دوست کی بازیابی میں جلد بازی سے کام لیا تو حالات آپ کے حق میں اور خراب ہو جائیں گے اونکارنات کے چیلوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اس کے گرگے فساد پر آماتے ہیں میری درخواست ہے کہ آپ پہلے اونکارنات سے دوب دوب بات کریں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی کرامتوں کے کرش میں دیکھ کر متاثر ہو جائے دوسری صورت میں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھا کر وعدہ کرتی ہوں کہ آپ مجھ سے جو کہیں گے وہی ہوگا دورے شہیوار نے مجھے سمجھایا تو بات میری سمجھ میں آگئی میں خود بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا تھا کہ میرے اونکارنات کے مقابلے میں بے گناہوں کا خون اور بہے میں نے سوچ کر کہا دھڑری اگر تم کہتی ہو تو میں اونکارنات سے دوب دو گفتگو کرنے کو بھی تیار ہوں لیکن کیا میرا اور اس کا سامنا مناسب ہوگا کیا یہ بات کرینے کیاس نہیں کہ اس نابکار کے گرگے مجھے سامنے دیکھ کر مجھ پر حملہور ہونے کی کوشش کریں گے یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ مجھے دیکھ کر اپنے جذبات پر کابو نہ رکھ سکیں اگر ایسا ہوا تو پھر میں بھی ہوش کا دامن کھو بیٹھوں گا آپ ایسے جا سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی نہ دیکھے آپ نظروندی کا عمل پڑھ سکتے ہیں دورے شہیوار مجھے آمادہ پا کر جلدی سے بولی میں بھی آپ پر اس طرح سائع کیے رہوں گی کہ صرف اونکارناتھ آپ کو دیکھ سکے دوسرے افراد کی آنکھوں پر پردہ پڑھا رہے کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ پنڈت اونکارناتھ اس وقت کہاں ہے میں نے اس واقعے سے خود کو پوری طرح با خبر رکھا ہے دورے شہیوار نے اپنے مقصود انداز میں جواب دیا پھر میرا ہاتھ تھام کر باہر کی سمت بڑھنے لگی سڑک عبور کرتے ہی میں ٹھٹھک کر رک گیا پولیس کی تین گاڑیاں اکبر کے آفیس کے سامنے پہنچ کر رک گئیں چالیس پچاس پولیس والوں میں تین چار افسر بھی تھے اور ان کی قیادت ڈی آئی جی کر رہا تھا میں بگڑے ہوئے تیور سے پلٹا ہی تھا کہ دورے شہیوار نے کہا نہیں آپ کوئی مداخلت نہیں کیجئے گا دوریے بدبخت لوگ اکبر کے کاروبار کو بھی تیہس نیس کر دیں گے میں نے غصے سے کہا تو دورے شہیوار تیزی سے بولی مجھے معلوم ہے وہ کیوں آئے ہیں یہ یہاں محض آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں آپ کو موجود نہ پا کر خاموشی سے کسی اور طرف نکل جائیں گے اکبر حسین یا ان کے کاروبار سے ان کا کوئی سروکار نہیں ایسی صورت میں کیا میرا اس طرح غائب ہو جانا مناسب ہوگا دوریے تم کس طرح سوچ رہی ہو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ سب کچھ مجھ پر چھوڑ دیجئے دورے شہیوار مجھے سمجھاتی ہوئی بولی حالات کا تقاضی یہی ہے کہ آپ صبر و تحمل کو ہاتھ سے نہ جانے دیں دورے شہیوار کے کہنے پر میں نے اپنا ارادہ بدل لیا اور اس کے ساتھ قدم بڑھانے لگا لوگوں کا حجوم ہمارے دائیں بائیں سے گزر رہا تھا لیکن کسی نے بھی ہماری طرف توجہ نہ دی تھی اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ دورے شہیوار نے بدستور میرا ہاتھ تھام رکھا تھا وہ ایک عالم و فازل جن کے لڑکی تھی ان کے پاس خود بڑی فضیلتیں تھی میاں صاحب اس پر خاص شفقت فرماتے تھے میں اس وقت اس کی رہبری میں تھا اور خود کو کسی قدر پرسکون اور آسودہ محسوس کا رہا تھا ہم مختلف سڑکوں سے گزرتے رہے مجھے نہیں معلوم تھے کہ دورے شہیوار مجھے کہاں لیا جا رہی ہے کچھ دیر بعد جب ہم پولیس اسٹیشن کے سامنے پہنچے تو میں چھپنا رہ سکا میں نے دورے شہیوار سے دریافت کیا دوری ہم کہاں آگئے ہیں پنڈت آونکارنات راشد حسین اور سمینہ اس وقت پولیس کے تحفظ میں ہے پولیس نے ان کا بیان لینے کے بعد انہیں اسی تھانے کے ایک کمرے میں جگہ دے رکھی ہے جی چاہتا ہے کہ اس پورے تھانے کو نظر آتش کر دیا جائے تاکہ بانس اور بانسری کا وجود نہ رہے دورے شہیوار مسکرائی مگر یہ اقدام آپ کو زیب نہیں دے گا میں نہیں سمجھتی کہ آونکارنات اور آپ کا کوئی مقابلہ ہے یقینا کوئی نہیں اگر آپ آونکارنات کو کوئی سزا دینا چاہتے ہیں تو اسے ہوشیار کر کے یہ مرحلہ کیوں نہ کیا جائے آئیے میرے ساتھ میں آپ کو اس کمرے تک لیے چلتی ہوں جہاں آونکارنات موجود ہے میں خاموشی سے دورے شہیوار کے ساتھ آگے بڑھا اور پولیس والوں کے درمیان سے ہوتا ہوا تھانے کے اندر داخل ہو گیا جہاں ہر سمت بڑا سخت پہرا تھا میں مختلف کمروں سے ہوتا ہوا ایک کمرے میں داخل ہوا تو میرا چہرہ غصے کی شدت سے تمتمہ اٹھا میرے سامنے پنڈیت آونکارنات تھا جو سینہ تانے کھڑا تھا اس کے سامنے اسپی ماثر کچھ کاغذات لیے بیٹھا کسی مسئلے کے حل میں سرگردان تھا دورے شہیوار نے میرے تیور خراب ہوتے دیکھے تو سرگوشی کی سنیے خدا کے لیے آپ پر سکون رہنے کی کوشش کریں ورنہ سب کام خراب ہو جائے گا میں نے دورے شہیوار کی بات کا جواب سر کی معمولی جنبش سے دیا پھر غصے سے اونکارنات اور اسپی ماثر کو گھرنے لگا کمرے میں چاند ساعت تک مکمل سکوت رہا پھر اونکارنات ہونڈ چباتا ہوا ماثر سے بولا مجھے صرف راشد حسین اور سمینہ کی چنتہ تھی ماثر جی ورنہ اب تک میں اس تماشا باز شخص کا کریہ کرم کر چکا ہوتا پرانتو اب تم نے ان دونوں کی رکشا کو وجن دیا ہے تو میں آرام کے ساتھ اس کا کریہ کرم کر سکوں گا مہراج میں راشد حسین اور اس کی لڑکی کا پورا پورا دھیان رکھوں گا لیکن کیا آپ میاں جی سے تنہا ماثر جی اونکارنات اسپی کا جملہ اچک کر گھر آیا تم نے اس چھوکرے کو میرے سامنے میاں جی کہہ کر میرا پمان کیا ہے کیا تمہیں اپنے سادو پندیتوں اور اپنے دھرم پر بشواس نہیں رہا ماثر اونکارنات کی بات سن کر گر بڑھا گیا کرسی پر پہلو بدل کر بولا میرا مطلب یہ نہیں تھا مہراج بلکہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جب پولیس میں آپ کی بے شمار سیوک موجود ہیں تو پھر آپ کیوں دشمنوں کے موہ لگتی ہیں نہیں ماثر اونکارنات گرج دے گوے بولا شاہد علی نے براہ راست مجھے نقصان پہنچایا ہے اس کا اپائے میرے سیوا کوئی اور نہیں کر سکتا ایک بات اور بھی دھیان میں رکھو شاہد علی کوئی معمولی آدمی نہیں بڑے میاں جی اسے دو چار گر سکھا گئی ہیں جن کے ذریعے وہ چمتکار دکھاتا رہا ہے لیکن اتنا بھی نہیں کہ وہ بھگوان اور دیوی دیوتاؤں کی طرف سے دیئے ہوئے میرے علم کو زیر کر سکے یہ بہت مشکل ہے میں نے اپنے پورے جیون کی تپسیہ کے بعد کچھ حاصل کیا ہے میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں اسے کسی بڑے مقام پر پہنچنے کے لیے ابھی اور تپسیہ کرنا ہوگی پھر بھی وہ اونکارنات سے پرنام کیا اور اس کا آشیرواد لے کر کمرے سے نکل گیا ماثر کے جانے کے بعد اونکارنات کچھ دیر تک کمرے میں بیچانی سے ادھر ادھر گھومتا رہا پھر وہ ایک کرسی پر براجمان ہو گیا اس کی نظروں میں تشویش اور الجھن کے تاثرات یہاں تھے میں اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا لیکن وہ مجھے دیکھنے سے کاثر تھا پھر جیسے ہی درے شہوار نے میرا ہاتھ چھوڑا اونکارنات نے مجھے دیکھ لیا وہ اس طرح اچھل کر کھڑا ہوا جیسے کسی زہریلے بچوں نے اسے ڈنک مار دیا ہو وہ حیرت زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا میں نے اس کی حیرتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا گھبرا گئی ہیں اونکارنات جی مجھے معلوم ہے کہ آپ اس وقت یہاں میری آمد پر یقیناً ششتر ہوں گے لیکن اگر آپ نے اس متبرک پہاڑی کی عظمت اور حرمت کو محسوس کر لیا ہوتا تو شاید آپ کی یہ حالت نہ ہوتی سامنے کھڑے باتیں کر رہے ہو اونکارنات کا لہجہ تضحیق آمیز تھا میں تم جیسے نادانوں پر توجہ نہیں دیتا لیکن بچہ اگر بگڑ جائے تو اسے سیدھا کرنا ضروری ہوتا ہے تم بڑی غلط فہمیوں کا شکار ہو پنڈیت جی میں نے اونکارنات کو گھورتے ہوئے کہا میں تم سے پھر درخواست کرتا ہوں اسے آخری موقع سمجھو اگر سودر سکو تو ٹھیک ہے ورنہ کیا ہو سکتا ہے یہ تم نہیں جانتے اپنے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کیا تمہیں وشواس ہے کہ تم یہاں سے زندہ بچ کر جا سکو گے مومن موت سے کبھی نہیں ڈرتا اونکارنات لیکن مجھے یقین ہے کہ میری موت کم از کم تمہارے جیسے پاپی کی ہاتھوں کبھی نہ ہوگی میں نے اس بار سرد لہجے میں کہا البتہ میں یہ ضرور سوچ رہا ہوں کہ کہیں تمہاری گزتاکی اور چرب زبانی مجھے تمہیں کچھ سمجھانے پر مجبور نہ کر دے اچھا تم بہت بڑھ کر باتیں کر رہے ہو شاہد علی اونکارنات تیوری پر بلڈ ڈال کر بولا کیا دنیا سے تمہارا دل بلکل ہی اچاٹ ہو گیا ہے چھوٹے میاں صاحب محمل باتوں میں وقت ضائع مت کرو اونکارنات میں نے فیصلہ کون لہجے میں کہا میں تم سے صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ اکبر کو میرے حوالے کر دو اور مجھ سے وعدہ کرو کیا اندہ تم کبھی میرے معاملات میں دخل انداز ہونے کی کوشش نہیں کرو گے اگر میں تمہاری باتیں ماننے سے انکار کر دوں تو اونکارنات نے مسکراتے ہوئے کہا تو مجھے غصہ آ گیا قریب تھا کہ میں اس پر کوئی وار کر بیٹھتا کہ درے شہوار نے جو میرے ساتھی موجود تھی جلدی سے کہا نہیں نہیں خدا کے لئے سبر سے کام لیجئے اس تھانے پر کچھ مسلمان افسر بھی تائنات ہیں اگر آپ نے اونکارنات کے ساتھ کچھ کیا تو اس کا الزام ان بیچاروں پر عائد کیا جائے گا حالات کابو میں آنے کی بجائے اور خطرناک صورت اختیار کر لیں گے پولیس کے درمیان بھی فرقہ وارانہ فساد شروع ہو جائے گا درے شہوار کے مشورے نے میرے غصے کو نرم کر دیا میں نے خون کا گھونٹ پیتے ہوئے کہا سونو اونکارنات میں اس وقت یہاں سے جا رہا ہوں لیکن تمہیں اتنا باور کرانا ضروری سمجھتا ہوں کیا پہاڑی والے میاں صاحب سے کسی رواداری کی توقع مت رکھنا تم دیکھو گے کہ سکون کا ایک لمحہ تمہارے لئے کس قدر محال ہو جائے گا مورک اس سمیں کے آنے سے پہلے ہی میں تجھے جلا کر بھسم کیے دیتا ہوں اونکارنات نے غصے میں آ کر کہا اونکارنات نے اتنا کہہ کر اپنے گلے میں پڑی ہوئی مالا اتار کر تیزی سے میری طرف پھینکی ٹکرا کر بڑی صورت کے ساتھ اس کے جسم کے گرد زنجیر کی صورت میں پھیلنا شروع کر دیا میرے دیکھتے ہی دیکھتے درہ شہوار ان زنجیروں میں چکڑ گئی لیکن دوسرے ہی لمحے وز زنجیریں ٹوٹ گئیں اونکارنات حیرت بھری نظروں سے اس انجام کو دیکھ رہا تھا درہ شہوار اسے نظر نہیں آ رہی تھی لیکن زنجیروں کے ٹوٹنے نے اسے ضرور بکھلا دیا تھا اسے یقیناً اپنے منطر کے اس عجیب و غریب توڑ کی امید نہ تھی میں کچھ کہنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ درہ شہوار نے لپک کر میرا ہاتھ تھام لیا اور بڑی لجاجت سے بولی اس وقت کوئی جوابی کاروائی سے کوئی نتیجہ برامد نہیں ہوگا درہ شہوار کا میرا ہاتھ تھامنا تھا کہ میں پھر اونکارنات کی نظروں سے اجل ہو گیا وہ اس بات پر اور بکھلا اٹھا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا میں درہ شہوار کے مجبور کرنے پر اس کے ساتھ قدم اٹھاتا تھانے سے باہر آ گیا جہاں سنگین بردار پولیس والے تائنات تھے بہت دیر تک میرے اور درہ شہوار کے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوئی پھر جب ہم تھانے سے خاصی دور ایک غیر آباد علاقی کی طرف نکل آئے تو میں نے درہ شہوار سے کہا دوری تم نے مجھے بڑے سخت امتحان میں مبتلا کیا ہے تم نے مجھے منع کر کے اچھا نہیں کیا اونکارنات کے طرز عمل پر مجھے اس کی سرزنچ ضرور کرنا چاہیے تھی مجھے اس کا احساس ہے دوری شہوار نے بڑی اپنایت سے کہا پھر وہ بڑے سلجے ہوئے انداز میں بولی آئیے اس وقت آپ میرے ساتھ شہر سے دور ایک ویرانے میں چلیے آپ کو سکون کی ضرورت ہے وہاں برسوں سے ایک غیر آباد مسجد آپ کی منتظر ہے وہاں آپ اتمنان سے آئندہ اقتام اور اکبر کی بازیابی کے متعلق سوچ سکتی ہیں اس نے مجھ سے ویرانے میں چلنے کی درخواست کی تو میں نے سوچے سمجھے بغیر آماد کی ظاہر کر دی میں اپنے خیالات میں مستقرک اس کے ہمرا قدم بڑھاتا رہا میں اب کچھ کھویا ہوا تھا کہ راستے کی دوری اور ماحول سے بلکل بینیاز تھا دوری شہوار کے دوبارہ ہم کلام ہونے پر جب میں چونکہ تو دیکھا کہ اس وقت ایک ویرانے میں ایک بہت سیدھا مسجد کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوں دور دور تک آبادی کا نام نشان نہ تھا یہ جگہ مجھے بہت پسند آئی میں تنہائیوں اور ویرانیوں کا عادی تھا وہاں جا کر میں نے خدا کا نام لیا اور دوری شہوار کے ساتھ مسجد کے اندر داخل ہو گیا جہاں ہر سو تاریخی مسلط تھی مان اس اندھیرے میں اجالہ پھیلا تو میں نے دیکھا کہ دوری شہوار ایک تاک کے قریب کھڑی مومی شما روشن کر رہی ہے وہ شما وہاں پہلے سے موجود تھی یا ممکن ہے دوری شہوار نے اس کا بندبست کیا ہو روشنی میں مسجد کا اندرونی حصہ نظر آیا تو مجھے بڑا تاجب ہوا وہ جگہ صاف ستری تھی اور فرج پر ایک اجلی دری اور گاؤ تکیا موجود تھا میں نے دوری شہوار کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا کر بولی لیجئے اب آپ اتمنان سے بیٹھئے میں نے پہلے ہی ان تمام چیزوں کا بندبست کر رکھا تھا آپ کو یہاں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی آپ جس چیز کی خواہش کریں گے وہ پیش کر دی جائے گی میں جانتا ہوں دوری کہ تم کیا کچھ کر سکتی ہو لیکن ہمیں سکون سے بیٹھنے کی بجائے اکبر کی طرف توجہ دینا چاہیے کیا تم جانتی ہو کہ اکبر حسین کو اونکارنات کے بیروں نے کہاں مقید کیا ہے میں اپنی پہلے فرصت میں اپنے عزیز دوست کو اس عذیت سے نیچات دلانے کا خواہش مند ہوں دورے شہوار میری بات سن کر سنجیدہ ہو گئی پھر کوئی جواب دیے بغیر وہ آن واحد میں میری نظروں سے غائب ہو گئی اس خیال سے کہ وہ اکبر کا پتہ لگانے کی گھر سے گئی ہے میں آگے بڑھ کر دری پر بیٹھ گیا جس پر ایک اجلی چانتی کا فرج تھا اور میں نے سجدے کی حالت میں خود کو زمین پر گرا دیا میرا اندازہ غلط نہیں تھا دورے شہوار جلد ہی واپس آگئی پھر قبل اس کے کہ میں اسے کوئی سوال کرتا اس نے خود ہی پہل کر دی آپ کا دوست اس وقت بھوٹان کی پہاڑیوں پر ایک گار میں قید ہے جہاں اونکارنات کے بیر اس کی نکرانی کر رہی ہیں اونکارنات نے وہاں بڑی سخت ناکہ بندی کر دی ہے اس گار کے ارد گرد حصار کھینس دیا گیا ہے تاکہ دوسری طاقتیں اس کی مدد نہ کر سکیں مجھے خدا کی ذات پر بھروسہ ہے دوری میں اپنے اکبر کو ضرور ان پریشانیوں سے نجات دلاؤں گا دورے شہوار کی زبانی اکبر کے بارے میں تفصیلات معلوم ہو جانے کے بعد میں نے اٹھ کر ارادہ کیا پھر مسلح پر آبیٹھا جو فرش پر ایک چانے پہنچو تھا قبل اس کے کہ میں اپنا وظیفہ شروع کرتا دورے شہوار نے قریب آ کر کہا خود آپ کو آپ کے راتوں میں کامیاب کرے لیکن اگر میری کوئی ضرورت محسوس ہو تو مجھے آواز دے لیجئے گا مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ مجھے یہ بتانا چاہتی ہو کہ اکبر کی بازیابی کے سلسلے میں میرا ٹکراؤ صفلی علم کے گندے اور خطرناک بھیروں سے ہونے والا ہے ایک لمحے تک میں دورے شہوار کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی کو پڑھتا رہا پھر میں نے اپنا موں قبلے کی سمت کیا اور میاں صاحب کا بتایا ہوا ایک جلالی وظیفہ شروع کر دیا میں خود سے بینیاز ہو گیا اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرا تعلق کسی دوسری دنیا سے ہو تین روز تک متواتر شب و روز میں اس وظیفے کو پڑھتا رہا چوتھے روز میں اپنے وظیفے کو پڑھنے میں مشغول تھا کہ اچانک میری نظروں کے سامنے سے درمیانے رکاوٹیں ہٹنے لگیں اور پھر میں نے اس مقام کو پا لیا جہاں اکبر قید تھا میں نے دیکھا کہ ایک تنگو تاریخ گار میں وہ بڑی بیبسی کی حالت سے دوچار پڑا ہے اس کے ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے جکڑے ہوئے ہیں گار کے دھانے پر مکرو سورت اور حیبت ناک دیو صفت افراد موجود تھے یہی وہ مکرو اور گندے بیر تھے جنہیں اونکار ناتھ نے تائنات کیا تھا اکبر کو اس بیچارگی کے عالم میں دیکھ کر مجھ پر عالم وحشت تاری ہو گیا میں نے بہت آہستہ سے آواز دی میرے دوست میں تمہارے پاس موجود ہوں کیا تم سن رہے ہو لیکن اکبر نے میری آواز نہیں سنی وہ گار کے اندر بندہ بیٹھا سہمی سہمی نگاؤں سے دھانے کی سمت دیکھ رہا تھا میں نے اسی عالم محویت میں آگے بڑھ کر اکبر کے قریب جانا چاہا تو اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرا بازو پکڑ کر مجھے روک لیا ہو میں نے اس مداخلت پر غصے کی حالت میں گھوم کر دیکھا تو ایک سفید ریش بزرگ کو اپنے قریب پایا جو سر تاپا سفید رباس میں ملبوس تھے اور ان کے چہرے سے نور برس رہا تھا میں نے ان برگزیدہ بزرگ سے مداخلت کا سبب پوچھنا چاہا مگر پیشتر اس کے کہ میں کچھ کہتا بزرگ نے مجھے مخاطب کر کے کہا شاہد میا جلد بازی سے کام مت لو اگر تم نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو ایک پیچیدہ شیطانی جال میں پھانس جاؤگے لیکن میں اپنے دوست کو ہر قیمت پر نجات دلانے کا فیصلہ کر چکا ہوں میں نے اعتماد سے جواب دیا یہ گندی اور ناپاک روحیں میری راہ میں خائل نہیں ہو سکتی مقابلے اور جنگ و جدل کے معاملات میں طاقت کے ساتھ اکل اور دانش کا استعمال بھی ضروری ہے بزرگ نے بڑی نرم آواز میں سمجھاتے ہوئے کہا تم یہی رکو میں آگے جا کر تمہارے دوست کو اس قید سے رہائی دلاتا ہوں کیوں؟ کیا میں بزاتے خود یہ کام ساری انجام نہیں دے سکتا کیا میں نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں؟ اس بار میں نے قدر برہمی سے بزرگوں کو مخاطب کیا تو ان کی کوش آدھا اور نورانی پیشانی ایک ثانیہ کے لئے شکن آلود ہو گئی ان کی نگاہوں سے جلال ٹپکنے لگا لیکن دوسرے ہی لمحے وہ پرسکوں نظر آنے لگے انہوں نے اپنا نرم و نازک ہاتھ جو روئی کے گالے کی طرح تھا میرے شانے پر رکھا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے شاہد میاں بڑے میاں نے تمہیں علم و فضیلت کے جوہروں سے آراستہ کیا ہے تمہیں خدای بزرگوں پرتر کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میاں صاحب نے دنیا سے پردہ کرنے کے باوجود ابھی تک تمہارے اوپر اپنے التفات کا سایہ کیا ہوا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو بزرگ نے اپنا جملہ نامکمل چھوڑ دیا تو میں نے اثرار کیا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں بزرگ کے چہرے نے مجھے خاصا متاثر کر دیا تھا میں نے کہا حضرت آپ کچھ کہتے کہتے رکھو کیوں گئے ظلمت اور نور کو پہچانے کی قدرت پیدا کرو شاہد میاں جو باتیں بینل سطور میں ہیں انہیں سمجھنے کی کوشش کرو تفصیلات میں نہ جاؤ یہ سب بیکار باتیں ہیں مجھے اسے زیادہ بتانے کا حکم نہیں کیا میں دریافت کر سکتا ہوں کیبلا کہ آپ کون ہیں میں نے تمام تارے انکسار سے پوچھا تو اسے فید پوش بزرگ نے مسکرا کر جواب دیا یوں سمجھو کہ میں بھی اس آستانے کا ایک خادم ہوں جو بڑے میاں کی فضیلت سے موصوم ہے اور یوں سمجھو کہ مجھے تمہاری رہبری اور مدد کے لیے حکم دیا گیا ہے اکبر حسین اس تمام معاملے میں بے قصور ہے اس لئے اس کی مدد کرنا میرے اوپر فرض ہے بزرگ نے اتنا کہہ کر ایک بار پھر میرے شانے کو بڑی شفقت کے ساتھ تھپ تھپایا پھر اس گار کی طرف دب دبے کے ساتھ قدم بڑھانے لگے جس میں میرا عزیز دوست قید تھا بزرگ کے تاکب میں میں نے بھی قدم اٹھانا چاہا لیکن میں اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا مجھے یوں میں سوسوا جیسے میرے پاؤں من من بھر کے ہو گئے ہوں اور مجھ میں اتنی طاقت نہیں جو میں انہیں جنبش دے سکوں مجھے شدید کٹھین کا احساس ستانے رکا میری نگاہیں بدستور بزرگ کے متحرک جسم پر جمع ہوئی تھی جو ہر لمحے گار سے قریب تار ہوتا جا رہا تھا دھانے کے مو پر تائینات سفلی علم کے گندے بھیروں نے اچھل کود شروع کر دی تھی اور بھیانک آوازیں نکال کر بزرگوں کو خوفتادہ کرنے کی کوششیں کر رہے تھے جب وہ ناپاک طاقتیں اپنا مو کھول دیں تو آگ کے شولے لپک اٹھتے تھے لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ بزرگ براپر آگے قدم اٹھا رہے تھے گار کے قریب پہنچ کر بزرگ نے بلند آواز میں سورہ یاسین پڑھنی شروع کر دی اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ میرے لئے بہت حیرت انگیز تھا گار میں عجیب و غریب قسم کی آوازیں نمدار ہوئیں جیسے کوئی بین کر رہا ہو جیسے ایک خونی مارکہ برپا ہو اور چیخوں سے کان پڑی آواز نہ سنائی دے رہی تھی یہ بے ہنگم اور بے ربت آوازیں بہت خوفناک تھیں میں نے دیکھا کہ بزرگ بلند آواز میں سورہ یاسین پڑھتے ہوئے گار کے اندر اترے اور اکبر کو رسیوں کی قید سے آزاد کر کے اپنے ساتھ پاہر نکال لائے اور میرے قریب آ کر بولے جو تم چاہتے تھے وہ پورا ہو گیا یہ دیکھو تمہارا دوست تمہارے پاس موجود ہے اے بلند مرتبت بزرگ میں آپ کا شکر گزار ہوں میں نے بزرگوں کو بڑی عقیدت مندانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا پھر تب ہی زبان میں کہا کیا اب بھی آپ اپنے تعریف سے مجھے سرفراز نہیں کریں گے کیا ضرورت ہے اے مالے سالے سے بصیرت پیدا ہوتی ہے شاید میاں بزرگ نے آجتگی سے جواب دیا جو حق کی امین ہے وہ ان رسمی باتوں سے بے نیاز ہوتی ہیں کہ کون کون ہے کون کیا ہے جو فیصلے خدا پر چھوڑ دیا چاہیں وہ ان کا فیصلہ ضرور کرتا ہے جنہوں نے سچائیوں کو چھوڑ دیا اور جو حق کے راستے سے بھٹک گئے انہوں نے اپنے لئے کانٹے بھوئے کیا تم نے میری باتیں گوھر سے سنی میں نے بزرگ کی طرف وضاحت طلب نظروں سے دیکھا شاہد میاں میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ بڑے میاں صاحب کے حکم پر میں تمہاری مدد کے لئے آیا تھا جو تم چاہتے تھے وہ ہو گیا اب میں جا رہا ہوں لیکن جاتے جاتے تم سے ایک بات کہنے کو جی چاہتا ہے جو درخت آندیوں سے گر جاتی ہیں ان کی جڑیں یا تو پائیدار نہیں ہوتی یا تو کھوکھلی ہوتی ہیں قبلہ آپ کی سمتشارہ فرما رہی ہیں میری سمجھ میں کچھ کچھ آ رہا ہے کیا میں جو سمجھ رہا ہوں وہ صحیح ہے میں نے الجے ہوئے لہجے میں کہا بزرگ کے چہرے پر گہری سنجیدگی تاری ہو گئی عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے میری دعا ہے کہ خدا تمہیں نیک ہدایت دے میں نہیں سمجھ سکا کہ وہ بزرگ کون تھے مگر مجھے یقین تھا کہ یہ اس وظیفے کا سمر ہے جو میں نے تین دن پڑھا تھا اور قبل اس کے کہ میں کچھ اور کہتا بزرگ اچانک تاریخی کا ایک حصہ بن کر میری نگاہوں سے اجل ہو گئے دوسرے ہی لمحے میں نے چونکر آنکھیں کھولی تو خود کو اسی شکستہ دور و دیوار کی مسجد کے اندر پایا جہاں چراک کی مدھم روشنی سے اندھیرے کا وجود کام پر رہا تھا ہوش میں آتی ہی مجھے خیال آیا کہ میں کہاں گیا تھا پھر یقیناً اکبر بھی میرے ساتھ ہوگا میرا گمان درست نکلا اکبر میرے قریب ہی فرش پر بے ہوچ پڑا تھا اور دورے شہوار اس کے پائن طرف کھڑی مجھے حیرت انگیز نظروں سے دیکھ رہی تھی اس کی نگاہوں میں بے پناہ تجسس تھا جیسے ان سب باتوں کا اسے یقین نہ آتا ہو میں نے اس کی طرف ایک سرشار نگاہ سے دیکھا مجھے معلوم تھا کہ وہ اکبر کی پوری سرار بازیابی پر انگشت بداندہ ہیں اسے حیرت تھا کہ یہ سب کیسے ممکن ہے ہاں واقعی یہ بڑی حیرت انگیز بات تھی اگر وہ جلیل المرتبت بزرگ میری مدد کو نہ آتے تو میں خود اس شیطانی چکر میں پھنس جاتا میری نگاہوں میں رات کے واقعات گھومنے لگے اور میں سوچنے لگا کہ وہ فرشتہ خسلت اور برگزیدہ بزرگ تھے کون میری محویت کو دیکھ کر دورے شہوار نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا آپ آپ حقیقتاً بڑے میاں کے سچے جانشین ہیں میں نے یہ کرشما آج سے پیشتر کبھی نہیں دیکھا خود آپ کے علم و فضل میں اور اضافہ کرے یقین کیجئے میں نے صورتحال کا پوری طرح جائزہ لیا تھا اور میں بہت پریشان تھی میں نے دورے شہوار کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا یہاں تو میں خود حیران تھا کہ اکبر کیوں کر بھوٹان کی پہاڑیوں سے ازاد ہوا اور کس طرح میرے پاس پہنچا سوائے اس کے کہ میں اسے قدرت کا کرشما سمجھتا اور کیا سوچ سکتا تھا میں نے دل ہی دل میں خدای بزرگو برتر کی اس انائت کا شکر ادا کیا پھر جائے نماسے اٹھ کر اکبر کے قریب آگیا جو فرش پر بے ہوش پڑا لمبی لمبی سانسے لے رہا تھا میں نے اس کی نبز دیکھی دوری کیا یہاں پانی دستیاب ہو سکتا ہے دورے شہوار میری بات سن کر تیجی سے ایک کونے میں گئی اور مٹی کے ایک پیالے میں پانی لے آئی میں نے پانی پر کچھ دعائیں پڑھ کر دم کی پھر پانی کے چھنٹے اکبر کے مو پر مارے تو وہ ہوش میں آ گیا اکبر کو ہوش و حواس میں آتا دیکھ کر دورے شہوار اور میں نے ایک دوسرے کو مسررت آمیز نظروں سے دیکھا اکبر میری وجہ سے تمہیں تکلیف اٹھا نہ پڑی مگر اب تم محفوظ ہو ہوش میں آؤ اکبر نے میری آواز سنی تو چونک کر میری طرف دیکھا پھر اس انداز میں جلدی جلدی پلکیں جھپکا کر مجھے کھولنے لگا جیسے اسے اپنی مسارت پر شبا ہو میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تم میرے پاس ہو میرے دوست جو کچھ دیکھ رہے ہو خواب نہیں حقیقت ہے اب تم میری امان میں ہو جو گزر چکا ہے اسے بھول جاؤ تمہاری سامنے میں ہوں تمہارا دوست شاہد اکبر بے ساختہ میرا نام لے کر اٹھا اور مجھ سے چمٹ گیا بڑی دیر تک وہ وارفتگی کے عالم میں مجھ سے لپٹا رہا پھر الہدہ ہو کر تاجب سے بولا یہ کس طرح ممکن ہوا میں نے تو سمجھ دیا تھا کہ اب میرے دن ختم ہوئے اوف کس قدر بھیانک تھا وہ منظر میرا اندازہ ہے کہ میں کسی پہاڑی گار میں قید تھا مگر تم مجھے وہاں سے کیسے بچا لائے ان باتوں میں مت الجھو میرے دوست میں نے اکبر کو تسلی دیتے ہوئے کہا پرنڈت اونکار ناتھ نے تمہارے ساتھ جو ناروہ سلوک کیا ہے مجھے یاد ہے اسے بہت کچھ بتایا جا چکا ہے اور مزید بتانا ہے کہ اس نے میرے راستے میں آ کر کس طرح اپنی بربادیوں کو دعوت دی ہے تم دیکھو گے کہ اس کے گندے لم کے ناپاک بھی کب تک اس کا ساتھ دیتی ہیں کب تک یہ آنکھ مچولی جاری رہتی ہے جتنی دیر میں اور اکبر گفتگو کرتے رہے اتنی دیر میں دورے شہوار نے کھانے کا بندوست کر دیا پھر میرے قریب آ کر اس نے اشارہ کیا تو میں اکبر کو ساتھ لے کر دسترخوان پر آ گیا دورے شہوار میرے برابر بیٹھی تھی لیکن اکبر اسے دیکھنے سے کاسر تھا کھانے کے بعد اکبر سو گیا تو میں نے اٹھ کر وضو کیا اور عشاء کی نماز ادا کی نماز سے فارغ ہو کر میں نے روح کی طلبی والا عمل کیا کچھ باتیں جاننا ضروری تھیں جس کے لئے الماز کو طلب کرنا تھا الماز کو میں نے گزشتہ مرتبہ سخت سرزنج کی تھی لیکن آج جبکہ بہت سے مسئلے خود بخود تیہ ہو گئے میں الماز کو بلانا چاہتا تھا دور دراز کے واقعات دیکھنے کے لئے اور غیر معمولی کام انجام دینے کے لئے روحوں کو طلب کرنے کا وظیفہ میں نے بڑی مشکل سے سیکھا تھا ہرچند کہ میں اپنی بسہارت کو ہر رکاوٹ کے پار لے جانے پر قادر تھا تاہم وہ وظیفہ خاصا دکت طلب اور مشکل تھا اس لئے کبھی میں اپنی بسہارت کو وسیع کرنے کا وظیفہ پڑتا اور کبھی الماز کو طلب کر کے اس سے یہ کام انجام دیتا مجھے اطراف ہے کہ مجھے الماز سے ایک خاص انس تھا میں نے اشتیال میں اسے برا بھلا کہا تھا مگر اس دلکش اور حسین و جمیل روح کو دوبارہ بلانے اور اسے معاف کرنے کے لئے کئی مرتبہ میرا دل مصدرب ہوا چنانچہ جیسے ہی موقع ملا میں نے الماز کو طلب کیا الماز میرے سامنے آئی تو بری طرح سہمی ہوئی تھی اس کی حسین آنکھیں بوجل تھی اکبر کی بازیابی کے سلسلے میں اس نے اپنی معذوری کا اصحار کر کے مجھے تیش دلا دیا تھا ملال کے تاثرات اس کے چہرے پر نمائے تھے وہ سوگوار نظر آ رہی تھی میں الماز کو چند ثانی تک اس عالم میں دیکھتا رہا پھر خوش کا آواز میں اسے مخاطب کیا الماز تم نے اپنی پچھلی جسارت پر یقینا نظر ثانی کی ہوگی اے نیک بزرگ مجھے معاف کر دیجئے یقین کیجئے میں آپ کے ہر حکم کو بجالان اپنا فرض سمجھتی ہوں لیکن میں ایک روح ہوں جس کا مادی دنیا سے کوئی تعلق نہیں میں ہر وہ کام کر سکتی ہوں جو میری گزشتہ زندگی کے عمال سے انحراف نہ کرے کسی غلیز جگہ چانا یا کسی ناپاک چیز کو ہاتھ لگانا میرے بس میں نہیں میں یہ کام کر ہی نہیں سکتی روحوں کی کچھ صفات ہوتی ہیں اے نیک بزرگ آپ تو سب کچھ جانتے ہیں مجھے معلوم ہے علماس میں نے اس وقت تمہیں ایک اشد ضروری کام سے طلب کیا ہے علماس کی رونے بڑی سعادت مندی سے سر جھکا لیا بتاؤ پندیت اونکار نات راشد حسین اور سمینہ کے بارے میں اس وقت وہ تینوں بدبخت کہاں اور کس سال میں ہیں علماس نے میرا حکم سن کر چاروں طرف دیکھنا شروع کر دیا اور پھر میری طرف دیکھ کر بادب بولی اے آلی مرتبہ بزرگ پندیت اونکار نات راشد حسین اور سمینہ اس وقت ایس پی ماثر کے بنگلے میں موجود ہیں جہاں پولیس کا سخت پہرہ ہے اونکار نات کو اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ آپ نے اکبر کو اس کے گندے بیروں کی قید سے آزاد کرا لیا ہے وہ یہ جان کر سخت تشویش میں ہیں اور آپ سے موثر انتقام لینے کے بارے میں سوچ رہا ہے راشد حسین اور سمینہ کو بھی ان پیچیدہ حالات کا علم ہو گیا ہے وہ دونوں اس قبر کو سن کر بے حد خائف نظر آتے ہیں علم آس اکبر کے گوا کر عدیعمل شدید ہونا چاہیے اونکار نات اور راشد حسین کو یہ باور کرانا ضروری ہے کہ انہوں نے کس شولے کو ہوا دی ہے ظالموں کو کیفرے کردار تک پہنچنا چاہیے ابھی تک وہ باز نہیں آئے میرے لئے کیا حکم ہے اے حضرت روح علم آس نے بوچھا علم آس کے ایسا ممکن ہے کہ تم اسی وقت اس پی ماثر کے گھر جا کر سمینہ کو یہاں پیش کرو علم آس میرا حکم سن کر چونک اٹھی اس نے تاجب خیز نگاہوں سے میری طرف دیکھا تو میں نے کسی قدر برہم ہو کر کہا سن رہی ہو میں کیا کہہ رہا ہوں میں سمینہ کو یہاں دیکھنا چاہتا ہوں علم آس کے وجود میں لرزی شوئی وہ تھر تھر کانپنے لگی میں سمینہ کو آپ کے قدموں میں لاکر ڈال سکتی ہوں لیکن کیا یہ باقی سوچنا میرا کام ہے میرا خیال ہے تم پھر بے عدبی کی مرتقب ہو رہی ہو علم آس میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا علم آس کی ہچکچاہت پر مجھے بے حد غصہ آیا اس موقع پر میں اپنی کمزوری کا اطراف کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اصابی طور پر میں بہت جرچڑا جلد باز اور تنک مزاج ہو گیا تھا یہ کامیہ ایک آلہ درجے کے بزرگ کے اور صافے جمیلہ کی نفی کرتی تھی مجھے یہ بات معلوم تھی تاہم حالات کچھ اس طرح پیش آئے کہ خود پر قابو پانا میرے پاس سے باہر ہو گیا علم آس نے ایک بار پھر پریشان نظروں سے دیکھا پھر اچانک میرے سامنے سے اجل ہو گئی اور میں ایس پی ماثر کے بارے میں سوچنے لگا میرے لئے یہ موقع بڑا اچھا تھا سمینہ کی گمشدگی سے امن کارنات اور راشد حسین کے علاوہ ماثر اور پولیس کے عملے کا بخلا جانا بھی یقینی تھا میں سمینہ کو اجل کر کے یہ بھی جتلانا چاہتا تھا کہ وہ مزید حرزہ سرائیوں سے باز آ جائے ورنہ حالات کتنا ہولناک روخ اختیار کر سکتی ہیں میرے ذہن میں رشیدہ بھی تھی مگر اس نابکار عورت کے لیے کوئی سزا میرے ذہن میں نہیں آ رہی تھی ویسے میں نے یہ ضرور دیکھ کر رکھا تھا کہ اسے اس کے کردوتوں کی کوئی مثالی سزار ضرور دی جائے گی اس لئے کہ ان تمام جھگڑوں کی اصل جڑ وہی تھی اسے فراموش کر دینا میرے لیے ناممکن تھا ابھی میں ان باتوں پر گوھر ہی کر رہا تھا کہ بیرونی دروازے پر قدموں کی آہٹ سنائی دی میں نے پلٹ کر دیکھا تو سمینہ میرے سامنے کھڑی مجھے یوں حیران و پریشان نظروں سے تک رہی تھی جیسے وہ کوئی بھیانک خواب دیکھ رہی ہو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی اس کے آنکھوں سے خوف اور دہشیت آیاں تھی وہ بید مجنوں کے درخت کی مانند لرز رہی تھی اسی لمحے روح الماس دوبارہ ظاہر ہوئی اور نہائی تدب سے بولی اے عالی مرتبہ بزرگ کیا مجھے اجازت ہے تم اب جا سکتیو الماس ضرورت ہوئی تو تمہیں دوبارہ طلب کر دیا جائے گا الماس نے میرا جواب سن کر سر جھکایا اور قائب ہو گئی میں نے دوبارہ سمینہ کی جانب دیکھا تو وہ مہوے حیرت بنی کھڑی تھی مجھے خوف زدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی میں جائے نماز سے اٹھ کر اس کے قریب کیا اور نفرت بھرے لحظے میں کہا لڑکی کیا تجھے علم ہے کہ تجھے یہاں کون لائے ہے نہیں لیکن تم کون ہو سمینہ نے سہمی ہوئی آواز میں کہا میں وہی ہوں جس سے بچانے کے لئے اونکار ناتھ نے تجھے اور تیرے باپ کو اپنے ناپاک دامن میں پناہ دے رکھی تھی وہ اونکار ناتھ جس نے میرے مظلوم دوست کو اقواہ کیا لیکن اب وہ مہان پرندت تجھے یہاں سے نہیں لے جا سکتا میں سمینہ پر کرجتا رہا اور تیش کے عالم میں جو موں میں آیا اسے سناتا رہا غیز و غزب نے مجھے پھر ایک عام انسان بنا دیا تھا میرے دشمن راشد حسین کی لڑکی اور رشیدہ کی بہن اس وقت میرے سامنے موجود تھی میرے دل کے زخم اثر نو ہرے ہو گئی تھے مجھے اپنے والدین کی دردناک موت یاد آ رہی تھی مجھے اپنی وہ مظلوم اور معصوم بہن یاد آ رہی تھی جس کے دامن اسمت کو بلا کسی قصور کے محض اس وجہ سے تارتار کیا گیا تھا کہ وہ میری بہن تھی میرا قصور صرف اتنا تھا کہ میں نے رشیدہ کی بےہودہ خواہشوں کی تکمیل سے انکار کر دیا تھا جس کا کتنا بڑا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑا تھا گزری ہوئی باتیں ان کے کر کے مجھے یاد آ رہی تھی میری آنکھوں میں خون اترایا تھا اور اب صبر و ضبط کا یارہ نہیں رہا تھا قریب تھا کہ میں اسی تیش کی حالت میں سمینہ سے اسی طرح کا بدلہ لیتا جس طرح میری معصوم بہن کی عصمت کا مزاک اڑایا گیا تھا کہ اسی لمحے درے شہوار درمیان میں آ گئی اور گھبرائے ہوئے انداز میں بولی آپ اپنی عظمت کی خود توہین کر رہی ہیں یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ درے خدا کے لئے خاموش رہو میں نے اس کی بات کارتے ہوئے کہا تمہیں مجھ پر ترس کیوں نہیں آتا اپنے آپ کو قابو میں رکھئے درے شہوار نے تندو ترش لہجے میں کہا جو کچھ آپ سوچ رہی ہیں وہ آپ کی تمام ریاضت اور عبادت کو برباد کر دے گا آپ ایک بہت بڑے جرم کے مرتقب ہو رہی ہیں آپ بہک رہی ہیں ہوش میں آئیے درے شہوار کے لہجے میں بڑا تاثر تھا مجھے کچھ احساس نہیں تھا کہ میں کیا کرنے والا تھا ہوش میں آئے تو مجھے ایک جھٹکا سا لگا اگر درے شہوار اس وقت نہ ہوتی تو میں ایک ناقابل معافی گناہ کا مرتقب ہو گیا ہوتا سمینہ بدستور لرزہ براندم تھی اور مجھے خوف زدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی اسے اس بات پر بھی حیرت تھی کہ آخر میں کس سے گفتگو کر رہا ہوں جب درے شہوار نے مجھے چونکایا تو میں نے ایک بار پھر سمینہ کی سمت نظر اٹھائی اور جھنجلائے ہوئے لہجے میں کہا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے بغیرت باب نے میری بہن کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا تم جانتی ہو سمینہ اس کے باوجود تمہارے ساتھ یہاں کوئی ظلم نہیں کیا جا رہا میرا قصور سمینہ نے کامتی ہوئی آواز میں پوچھا تمہارے یہ قصور کیا کم ہے کہ تم ایک بدنیت باب کی بیٹی اور ایک عبرو باختہ عورت کی بہن ہو تم نے گلازتوں میں پروریش پائی ہے میں تمہیں بتاؤں کہ پنڈت اونکار ناتھ نے تم لوگوں کی پوچھت پناہی کر کے بڑی ہماکت کی ہے جو کچھ تم نے اب تک دیکھا ہے وہ بہت کم ہے اگر یہاں مناسب نامناسب جائز ناجائز کا خیال نہ ہوتا تو نا جانے کیا ہوتا بہرحال میں نے بہت دھیمے لہجے میں کہا تورے شہوار میرے پہلوں میں کھڑی تھی اس نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا اور اس طرح مجھے صبر و ضبط کی تلقین کر رہی تھی مجھے احساس ہوا کہ سمینہ میری زبانی اصل واقعات سن کر بہت حیرت زدہ ہے اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میری باتوں کا کیا جواب دے وہ گنگ سی کھڑی حیرت اور خوف بھری نظروں سے مجھے دیکھتی رہی میری کیفیت اس بجتی ہوئی آگ کی مانیند تھی جو بجتہ بجتہ بھی بھڑک اٹھتی ہے دورے شہوار میری قریب کھڑی سب کچھ سن رہی تھی میں ایک لمحے کے لئے خاموش ہوا تو اس نے کہا آپ سمینہ کو یہاں دیکھنا چاہتے تھے لیکن اب آپ اسے میری نگرانی میں دے دیں میں وعدہ کرتی ہوں کہ جب تک آپ نہ چاہیں گے دنیا کی کوئی طاقت اسے آزادی نہ دلا سکے گی میں نے دورے شہوار کی اس درخواست پر سمینہ کی طرف پہلی بار توجہ سے دیکھا وہ بہت معصوم نظر آ رہی تھی اس کے چہرے پر اداسی کا راج تھا وہ ایک معاملہ فہم لڑکی نظر آتی تھی وہ خاصی حسین تھی اسے دیکھ کر پہلی بار میرے دل میں ہمدردی کے جذبات امرڈ آئے میں نے دورے شہوار سے انکار نہیں کیا اور سمینہ کو لے جا کر مسجد کے ایک دوسرے بہو سیدھا ہجرے میں چھوڑایا دورے شہوار نے اس کی نگرانی کا وعدہ کیا تھا اس لئے مجھے یقین تھا کہ سمینہ کہیں فرار نہیں ہو سکے گی اس رات دورے شہوار مجھے ایک پل کے لیے بھی چھوڑ کر کہیں نہیں گئی تمام رات وہ میرے سرہانے بیٹھی میرا سر دباتی رہی میں اس کی شیری بیانی سے لطف اندوس ہوتا رہا اور نہ جانے کب نیند کی آگوش میں پہنچ کر دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گیا دوسری صبح اکبر نے سمینہ کو دیکھا تو اسے بھی تاجب ہوا وہ ایک نیک دل اور شریف انسان تھا اس نے حالات کا علم ہونے کے بعد مجھے سمجھایا اور مشورہ دیا کہ میں سمینہ کو واپس اس کے والد کے پاس بھیج دوں لیکن میں نے انکار کر دیا اکبر نے جب مجھے ارادے میں ٹھوس اور اٹل پایا تو زیادہ سرار کرنا مناسب نہ سمجھا دو روز تک کوئی ایسا قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا مجھے اس عرصے میں برابر اس بات کا انتظار رہا کہ انکارنات کی طرف سے کوئی جوابی کاروائی ہو اور میں اس کا جواب دوں تیسے روز اثر کی نماز کے بعد میں اکبر سے بیٹھا باتیں کر رہا تھا کہ درے شہوار سامنے سے آتی نظر آئی اس کے جہرے پر گہری سنجیدگی دیکھ کر بھامپ گیا کہ وہ کچھ پریشان ہے ابھی تک میں نے اکبر کو درے شہوار کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا اس نے میں درے شہوار کو دیکھ کر اکبر کو نظر انداز کر کے اٹھا اور مسجد سے باہر کھلے میدان میں آ گیا درے شہوار بھی میرے ساتھ تھی باہر آ کر میں نے کہا کیا بات ہے درری تم کچھ پریشان نظر آ رہی ہو آپ کا اقبال بلند ہو میں آج آپ کو ایک مجفرہ دینا چاہتی ہوں کیا آپ میری خاطر اس پر عمل کریں گے جواب میں میں نے شکایت کی نظروں سے درے شہوار کو دیکھا درری بعض اوقات تم بہت دور سے بولتی ہو میرے لئے سب کچھ تم ہو جب تم میرے اس قدر قریب ہو تو فاصلوں کا یہ انداز کیوں اختیار کرتی ہو درری اکثر یہ جی چاہتا ہے کہ ہمارے درمیان عظمت و بزرگی فضیلت و حرمت کی دیوار گر جائے میں سوچتا ہوں میں ایک عام شخص بھی تو ہوں تم ایک تو دو شیزہ بھی تو ہو جب تم یہ لہجہ اختیار کرتی ہو تو تم مجھے کوئی عقیدت مند نظر آتی ہو دررے شہوار نہیں دررے شہوار نے میرے اس طویل اور تاثر انگیز بیان پر ایک خاص عدا سے اپنی گردن کو جھکا دیا مگر میں سچ مچ آپ کی عقیدت مند ہوں میں تہہ دل سے آپ کی بزرگی اور آپ کے عالی منصب کی قائل ہوں مگر میں کیا کروں آپ کا قد بہت انچا ہے میرا خیال ہے کہ ایک عقیدت مند ہی صحیح طور پر آپ تک ریسائی حاصل کر سکتا ہے درے شہوار نے اٹھلاتے ہوئے کہا آپ بہت بلند ہیں درری یقین کرو یہ میرے دل کی بات ہے یہ میرے اندر کی بات ہے کہ تمہارے سامنے اکثر میں اپنے قد کو چھوٹا محسوس کرتا ہوں مجھے کچھ احساس کامائیگی سا ہوتا ہے میں سوچتا ہوں تم وہ سمرے نایاب ہو میرا ذہن جس کی شہرینی کا متحمل نہیں میں نے جذبات انگیز لحظے میں کہا تم بہت دلکش بات نہیں کرتی ہو میں سمجھتا ہوں کہ انسان پر نفس کے مختلف غلبے ہوتی ہیں نفس کی کوئی ایک واضح سمت نہیں ہے مگر درری یہ وقت اس گفتگو کا نہیں تم مجھے کوئی مشورہ دینے کو کہہ رہی ہی تھی ہاں مجھے تمہارا انداز پسند نہیں آیا تھا تم حکم بھی دیا کرو یقین کرو مجھے وہ تیور دیکھنے کی بڑی شدید خواہش ہے جب تم حکم دے رہی ہو میں نے دورے شہوار کا نرمہ گداز ہاتھ پکڑ کر کہا میں تو بھول ہی گئی آپ کا معلوم ہے کہ میں اونکارنات کے سلسلے میں بڑی محتاط رہتی ہوں مجھے معلوم ہے کہ اس نے پیدار پی شکستوں کے بعد اپنے نامی گرامی پنڈتوں اور پجاریوں سے مشورے لیے ہیں اور بنارس کے ایک پنڈت نے اسے ایک ایسا عمل یاد دلایا ہے جو اونکارنات کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا ہر جند کی وہ خود ویدوں اور منطروں کا بڑا عالم اور ماہر ہے چنانچہ اس نے وہ محلی کا عمل شروع کر دیا ہے اور وہ ایک ہفتے کے اندر ختم ہو جائے گا دورے شہوار نے مجھے رازداری سے بتایا اچھا تو تم اس سے خوف زدہ ہو میں نے پوچھا نہیں مگر میں احتیاط کا مشورہ دے رہی ہوں دورے شہوار نے جواب دیا کیا خوب کیا تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں رہا آپ غلط سمجھ رہے ہیں مجھے آپ پر پورا اعتماد ہے میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ سمینہ اور اکبر کو لے کر کہیں اور منتقل ہو جائیں مگر کیوں دوری آخر اس میں کیا مسلحت ہے یہ جگہ اس اعتبار سے مشکوک ہے کہ اونکار ناتھ کے علم میں آ چکی ہے حالانکہ میں یہاں دربانی کے فرائز انجام دیتی ہوں جب تک میں یہاں موجود ہوں آپ پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی لیکن احتیاطاً آپ ہٹ جائیں تو مناسب ہے مجھے دورے شہوار کی اس حدایت پر ہنسی آگئی اس کے چہرے پر معصومیت تھی غالباً وہ اونکار ناتھ سے کچھ زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی لہٰذا میں نے اسے سمجھاتے ہوئے بڑی لاپروائی سے کہا دوری تم اس زمن میں پریشان نہ ہو اونکار ناتھ کے بارے میں تم نے جو اطلاع پہنچ جائی ہے وہی بہت ہے وہ احمق مجھ سے بار بار علج کر اپنے رہے سای اعتماد کو بھی کھونا جاتا ہے تمہاری اطلاع کے مطابق اس عمل یا جاب کی میاد ایک ہفتے میں ختم ہو جائے گی لیکن میں اس سے پہلے کوئی انتظام کر دوں گا آپ میری بات نہیں سمجھ رہے میں آپ کو ان باتوں سے دور رکھنا چاہتی ہوں آپ کو پہاڑی نہیں چھوڑنی چاہیے تھی بابا جان نے جو کہا تھا کہ کاش آپ نے اسے مان لیا ہوتا وہ اونکار ناتھ کو عبرتناک سزا دیتے ابو الحسن میرے محسن ہیں انہوں نے قدم قدم پر میری رہنمائی کی ہے لیکن اگر وہ آسانی سے ختم ہو گیا تو میرا دل مطمئنہ ہوگا کیا تم سمجھتی ہو کہ اونکار ناتھ کو ختم نہیں کیا جا سکتا آپ تعویلیں پیش کر رہی ہیں حالانکہ آپ نے ابھی کہا تھا کہ آپ میرے حکم کے خواہاں رہتی ہیں میری اس درخواست کے اور بھی کئی پہلوں ہیں آپ نے اس پر گوھر کیوں نہیں کیا کہ پولیس نے آپ کے خلاف ایک باقاعدہ مقدمہ تیار کر لیا ہے وہ جلد اس جگہ پر پہنچ جائیں گے مجھے علم ہے کہ وہ آپ کا بال بیکہ نہیں کر سکیں گے لیکن اس کے بعد شر اور فساد کا ایک سلسلہ پھر شروع ہو جائے گا بہتر یہ ہی ہے کہ یہاں سے چلا جائے اسے آپ میرا حکم سمجھئے خوب میں نے مسکرات کر کہا تو اگر یہ حکم ہے پر درری پولیس سے ایک آخری مارکہ تو ہونا ہی ہے یہ شعب دے بازی کب تک جاری رہے گی پولیس اونکار ناتھ کو ناکام دیکھ کر خود بخود مایوس ہو جائے گی لیکن اس ایک ہفتے کے اندر اندر وہ کسی وقت بھی ادھر کا رخ کر سکتی ہے مجھے تمہاری زیرکی پر بہت خوشی ہے درری پر ہم جائیں گے کہاں پہاڑی پر چلئے اس کا وقت نہیں آیا آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ان معاملات میں علج کر آپ اپنے مقام سے دور ہوتے جا رہی ہیں آپ کے عقیدت مند بھی کنارہ کش ہوتے جا رہی ہیں بابا جان اور ان کے رفقہ جنات بھی آپ سے قبیدہ خاطر ہیں آپ نے ایک راشد حسین کے لیے کتنے لوگوں کی دوریاں مول لی ہیں جب آپ پہاڑی پر چلے جائیں گے تو سب باتیں ٹھیک ہو جائیں گی ابھی موقع ہاتھ سے نہیں گیا درری پہاڑی پر جانے کے لیے سرار مت کرو چاہے کہیں اور لے چلو میں سرفراز ہو کر پہاڑی پر واپس جانا جاتا ہوں میرے رفیق عقیدت مند اور جنات کی ناراضگی عارضی ہے میں ان سب کو راضی کر لوں گا کیونکہ میں خیر کی طرف مائل ہوں آنکھیں شدت جذبات سے نمناک ہو گئیں میں نے محسوس کیا کہ وہ میری زد پر دل ملا رہی ہے اچانک مجھے خیال آیا میں نے کہا درری کہیں ایسا تو نہیں کہ تم ابول حسن سے دور رہ کر پریشان ہو میری طرف سے اجازت ہے تم جا سکتی ہو اس جملے کا اس پر بڑا گہرا اثر ہوا اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے روتے ہوئے بولی آپ مجھے نہیں سمجھے مجھ سے اس کی یہ حالت نہ دیکھی گئی میں شرمندہ ہوں درری میں کچھ زیادہ کہہ گیا میں نے خجالت سے کہا تمہاری رفاق تین دنوں میرے لئے بڑا سہارہ ہے مجھے اس سہارے سے محروم نہ کرنا اور پہلی بار ایسا ہوا نہ جانے یہ کیسے ہو گیا میں نے بے اختیار ہو کر اسے سینے سے لگا لیا اس کی دبی دبی سسکیاں اس بات کی گمازی کر رہی تھی کہ وہ میرے روئیے سے سخت آزردہ ہے اسے سینے سے لگا کر میرے اندر زندگی کا عجیب احساس پیدا ہوا اس کا لمس اس کی وارفتگی مجھ پر سکون اور اتمنان کے دروازے ایک عرصے بعد واہ ہوئے میں ایک لذت سے آشنا ہوا تھا میرا جی چاہا کہ یہ لمحے جاویدہ ہو جائیں بس یہی سکون و راحت کی میراج ہے بس یہی گداز ہے جہاں جسم و جھانک کی آسمائش کا حل موجود ہے میں نے یہ چند لمحے اس دنیا میں نہیں گزارے لیکن جلد ہی میں نے اسے خود سے علہدہ کر دیا اور نہ جانے کیوں میں نے اسے علہدہ کرنے پر چند آیتیں پڑھیں درے شہوار کی نظریں جھکی ہوئی تھی وہ میری اس اچانک کیفیت پر یقیناً حیران ہوئی ہوگی ہم دونوں دیر تک خاموش ادھر ادھر دیکھتے رہے میں نے اس خاموشی کو توڑا تو تم نے کہاں جانے کے بارے میں سوچا ہے میری رائے ہے یہاں سے دو دن کی مسافت کے بعد ایک ویران قلعہ ہے جو اب کھندر کی شکل میں موجود ہے کسی زمانے میں وہاں آبادی تھی مگر گردش وقت نے اس شہر کی آبادی کو ختم کر دیا اب صرف ایک قلعہ اور ٹوٹے پھوٹے مکانات ہیں قلعے کے قریب ایک دریار ماں ہے عرصہ ہوا یہاں خانہ بدوش قبائل آ کر بس جاتی تھی مگر اب پورا قلعہ خالی ہے اس لئے کہ لوگوں میں عجیب قسم کے تعمات مشہور ہیں سنے ہے وہ روحوں کا مسکن ہے درے شہوار نے کہا یہ جگہ تو خاصی دلجزب ہوگی بہتر ہے وہیں چلا جائے کچھ دیر بعد میں اکبر اور سمینہ کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا اکبر نے اس تبدیلی کے متعلق جانا چاہا تو میں نے اسی یہ کہہ کر خاموش کر دیا کہ اب یہ جگہ محفوظ نہیں رہی ہم چلتے رہے چلتے رہے رات ہوئی تو ہم نے کچھ دیر آرام کیا سمینہ کو حیرت تھی کہ کھانا اچانک کیسے فراہم ہو جاتا ہے میں چلتے چلتے کس سے باتیں کرتا ہوں وہ خوف اور حیرت کے ساتھ اس مقتصر کافلے کے ساتھ چل رہی تھی اس کی چال میں ایک عظمت تھا اکبر اس کی خبرگیری کرتا رہتا تھا راستے میں سمینہ سے میری کوئی خاص بات نہیں ہوئی اس نے کئی بار مجھ سے گفتگو کرنا چاہی دوسرے دن بھی ہم اپنی منزل کی طرف پڑھتے رہے اکبر کی داڑی بڑھ گئی تین آدمیوں کا یہ شکستہ کافلہ جس کے ساتھ کوئی سامان نہیں تھا ویران گزرگاہوں کا عبور کرتا رہا ہم نے درمیان کی آبادیوں کی بجائے ویرانوں سے گزرنا پسند کیا راستے میں سمینہ کی وجہ سے خاصی دکت بیش آئی اس کے پیر میں چھالے پڑ گئے مگر وہ چلتی رہی درے شہوار کی فراہم کی ہوئی آلہ قسم کی غزا مشروبات اور پھل اسے سنبھالے ہوئے تھے سمینہ نازو نام میں بڑی پلی تھی اسے کیا معلوم تھا کہ کبھی اتنا طویل سفر پیدل بھی کرنا پڑے گا ہم دو دن اور دو راتیں سفر کر کے اپنے منزل پر پہنچ گئے سامنے ایک دریا روان تھا چھوٹی موٹی پہاڑیاں تھیں گھنہ سبزا تھا آبادی یہاں سے زیادہ دور نہیں تھی سامنے کھندر تھے کسی زمانے میں یہاں بڑی رونک ہوگی اب وہاں ہو کا عالم تاری تھا قلعے کے شکستہ دور و دیوار اپنی عظمت و شوقت کی علمناک داستانیں دورا رہے تھے مختلف قسم کے پرندوں کا مہاراج تھا قلعے میں داخل ہونے میں ہم نے کچھ دیر نہیں لگائی سمینہ نے سب سے پہلے میرے لیے ایک جگہ کو اپنے دوپٹے سے صاف کیا اکبر دریا کے کنارے چلا گیا جہاں اس نے غسل کیا تھوڑی دیر میں دورے شہوار نے ضروریات کی چیزیں مہیا کر دیں ایک گھڑا تین چار لوٹے مٹی کے برطن چٹائیاں اور چادریں گرمی کا موسم تھا ایسی خاص گرمی بھی نہیں اکبر کے آجانے کے بعد میں نے بھی دریا کے کنارے غسل کیا اور قلعے میں نماز پڑھی اکبر میری جماعت میں شریک تھا غالباً بہت عرصے کے بعد اس قلعے میں انسانی آوازیں گنجی تھیں میری تلاوت سے قلعے کے بامو در گنج اٹھے سمینہ پر وجد کی کیفیت تاری تھی پھر دورے شہوار کھانا لیائی سمینہ نے کھانہ دار عورت کی طرح کھانے کو سلیکے سے رکھا پلیٹیں دھوئیں اور نماز پڑھی دریا کے کنارے رات گئے میں اکبر سمینہ اور درے شہوار کے ساتھ گھومتا رہا یہ جگہ بڑی پریفضہ تھی درے شہوار اکبر اور سمینہ سے روپوشی رہی رات گزر گئی تو ہم اپنے ٹھکانے پر آ گئے اکبر مجھ سے کچھ دور اور سمینہ خاصی دور سو گئے جب وہ دونوں سو گئے تو میں نے آنے والے حالات کے بارے میں سوچنا شروع کیا اچانک میرے ذہن میں ایک وظیفہ آیا میں نے اٹھ کر وضو کیا اور جائے نماز پر بیٹھ کر وہ وظیفہ شروع کر دیا میرے اس وظیفے سے چند موقع حاضر ہوئے میں نے انہیں حکم دیا کہ وہ ایس پی ماثر کے گھر جا کر اونکارناتھ کو کھیل لیں اور میرے دوسرے حکم کا انتظار کریں اس عمل سے فارغ ہو کر میں نے آنکھیں بند کر لیں کچھ دیر بعد میری بسارت نے میلوں کا سفر تیہ کر لیا درمیانی رکاوٹیں دور ہوتی چلی گئیں میں قلعے میں بیٹھا اس پی ماثر کے مکان کے اس حصے کو بخوبی دیکھ رہا تھا جہاں اونکارناتھ اپنے کسی بھگوان کی مرتی کے سامنے ایک پاؤں پر دوسرا پاؤں رکھے بیٹھا مالا جاب کر رہا تھا اس کے ہونٹ ہیل رہے تھے اسی کمرے کے ایک کونے میں مجھے بیریسٹر راشد حسین نظر آیا اس کے انکھوں سے ویشیت اور بیبسی جھلک رہی تھی